بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 1989 میں کراچی ٹی وی سے ایک ڈراما سیریل کا آغاز ہوا جس کی ہدایت دی تھی معروف پرویسر قاظم پائشا نے اور اس ڈرامی کو لکھا تھا شوکت صدیقی نے اس ڈرامی کا جو سکرپٹ بنایا گیا تھا وہ 36 اپیسوڈ پر مشتمل تھا یعنی کہ اس کی 36 قسطیں ہونا تھی لیکن 13 قسطوں کے بعد اس کو روک دیا گیا اور آج تک دوبارہ نشر نہیں ہوا ایسا کیوں ہوا یہ میں آپ کو بتاؤں گا تھوڑی دیر کے بعد میں ہوں محمد زبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں جھوک تماشا 1978 میں اردو عضب کے معروف ناول نگار شوکت صدیقی نے ایک ناول لکھا ناول کا نام تھا جانگلوس یہ ناول جنوبی پنجاب میں وڈیروں پیروں اور جاگرداروں کے دو نمریوں پر مشتمل تھا پاکستان کے سرکاری اداروں میں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے آفیسرز کے بارے میں تھا ان میں سے بعض آفیسرز جن کے کردار انتہائی گھرامنے ہیں اور جنوبی پنجاب کے دو نمبر جاگردار جنہوں نے اپنے مزارین پر ظلم کی انتہا کر رکھی تھی نامنی ہاتھ وڈیرے جو پارلیمنٹ میں پہنچ کر اپنے مظالم کو قانونی پروٹیکشن دیتے ہیں انہی مظالم کی نشاندہی کی تھی شوکت صدیقی نے اپنے ناول جانگلوس میں جانگلوس کے دو مرکزی کردار ہیں رحیمداد اور لالی دونوں ناکردہ گناہ کی پاداش میں جیل میں بند ہیں دونوں انتہائی غریب ہیں اور پھر وہ کسی طرح سے جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن یہاں مسائب اور بدقسمتی ان دونوں کا پیچھا نہیں چھوڑتی یہ جہاں بھی جاتے ہیں یہ اپنی سادگی اور اپنی حقیقت پسندی کے باعث ہمیشہ مظالم کا شکار ہو جاتے ہیں کبھی وڈیروں کے مظالم کبھی جاگرداروں کے مظالم اور کبھی اپنے گھر والوں کے مظالم مثلاً اس کہانے کا ایک کردار رحیم داد جو کہ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہے اور جو کہ اپنے بچے کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں دوبارہ آباد ہو کر وہاں سے اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے لیکن جب وہ اپنے گھر میں جاتا ہے تو وہ ایک ایسا منظر دیکھتا ہے کہ اس کو اپنے گھر جانے کی جرت نہیں ہوتی اور واپس چلا جاتا ہے وہ منظر اس کی بیوی اور اس کے دوست کے بارے میں تھا جو ناقابل بیان ہے لالی بھی کچھ اسی قسم کے مسائب کا شکار ہوتا ہے اس ناول میں جو زبان استعمال کی گئی ہے وہ وہی ہے جو گاؤں کے انپار آدمی یا وڈیرے اور نامنی ہاتھ پیر استعمال کرتے ہیں وہاں کے حویلیوں میں ہونے والے دو نمبر کام وہاں کے چھوڑے چھوٹے مطلب ادنہ ذات کے لوگوں پر ظلمت ستم یہ سب اس ناول کا موضوع ہے یہ ناول انیس سو اٹھتر میں لکھا گیا تھا اور اس وقت جنوبی پنجاب کا علاقہ یہ حالت کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا جو کہ آج بھی تقریباً اسی حالت میں موجود ہے وہاں کے لوگ پیروں کے نرغے میں تھے جاگردار کی اجازت کے بغیر کوئی آگے تعلیم حاصل نہیں کر سکتا تھا بہت سے گاؤں ایسے تھے جہاں وڈیرے کی جاگردار کی مرضی کے بغیر لڑکی کی شادی بھی نہیں ہو سکتی تھی اور کچھ گاؤں تو ایسے بھی تھے جہاں لڑکی شادی سے پہلے ایک رات وڈیرے کی حویلی میں گزارتی تھی اور یہ حقیقت ہے انہی مظالم کی منظر کشی کی ہے شوکت صدیقی نے اپنے ناول جنگلوس میں اور دونوں کردار رحیمداد اور لالی اس میں جا بجا ہمیں لوگوں کی ٹھوکروں میں نظر آتے ہیں اس ناول کی زبان بہت سادہ اور بہت آسان ہے بہت سی جگہوں پر کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جو کہ قابل اشاعت نہیں ہیں لیکن ان کو گوارہ اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ عام زندگی میں بولی جاتی ہیں سڑکوں پر بازاروں میں ایک انپر جاہل آدمی کی اپنی بیوی کے ساتھ گفتگو ایک جاہل عورت کی اپنے شہر کے بارے میں گفتگو اس میں وہ تمام معاشرے کے منفی پہلو جاگر کیے گئے ہیں جو کہ آج بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہیں مثلاً عورت کی چلاکیاں اس کے ناجائز تعلقات مرد پر ڈھائے گئے مظالم اور وہ مرد جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں وہ سرکاری آفیسر جن کے کردار بظاہر تو ہمیں بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں ٹی وی پر جب وہ بیٹھتے ہیں تو ان سے بڑا دانشور ان سے بڑا اسلام پسند کوئی نہیں ہوتا لیکن ان کی نجی زندگی اتنی گھنامنی ہوتی ہے کہ ہم یقین ہی نہیں کر سکتے انہی تمام باتوں کی منظر کشی جنگلوس میں شوکت صدیقی نے کی ہے اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تیرہ قسطوں کے بعد اس کو کیوں روک دیا گیا بات یہ ہے کہ فرضی ناموں کے ساتھ اس ناول میں اس وقت موجود بہت سارے کردار موجود تھے اس وقت جتنے بھی کردار تھے جن کے اصل کام انتہائی گھناونے تھے ان کے چہروں سے نکاب اتر رہا تھا بڑے بڑے افسر مطلب اس لیول کے جتنے بھی آپ کی سر تھے یا وہ وڈیرے جاگردار جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی زندگی سے نکاب اتر رہا تھا لوگوں کو آگائی ہو رہی تھی اور ان کی بیزیتی ہو رہی تھی اس لیے طاقت پر لوگوں نے اس کی مزید قسطیں آنے اور ہونے سے روک دی یہ ناویل ایک معروف مہنامہ سبرنگ میں چھپتا رہا ہے سبرنگ ایک ایسا ڈیجیسٹ ہے جس کو ہمارے بزرگ میری عمر کے یا مجھ سے بڑے ابھی تک یاد کرتے ہیں یہ انتہائی خوبصورت ناویل تھا انتہائی سادہ زبان تھی پاکستان کے چار پانچ بڑے ناویل بانکسیہ کا راجہ گد عبداللہ حسین کا اداس نسلیں قرط الین حیدر کا آگ کا دریہ اور شکر صدیقی کا جنگلوس ان سب کو اگر ترتیب میں رکھا جائے تو جنگلوس سب سے اوپر نظر آتا ہے یہ تینوں ناویل راجہ گد اداس نسلیں اور آگ کا دریہ ان میں فلسفیانہ انداز ہے ناویل وہ بھی بلا شبہ بہت بڑے ہیں بہت خوبصورت ناویل ہیں اور ایک عرصہ تک لوگوں کی پسند رہے ہیں لیکن جنگلوس کی زبان انتہائی سادہ ہے اس میں کہیں پر بھی فلسفہ نظر نہیں آتا ایک عام آدمی اپنے ہی انداز میں گفتگو کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے ناویل کا دور گزر گیا لیکن ہم جو پڑا کرتے تھے اس کی یاد ابھی تک ہمارے ذہن میں تازہ ہے اور آج میں نے سوچا کہ جنگلوس جیسے ناویل پر بات کرنا ضروری ہے جس کو نئی نسل نہیں جانتی کہیں سے تلاش کریں آپ کو کسی نہ کسی لائبریری میں یہ ناویل مل جائے گا اس کو ضرور پڑھیں ڈراما دیکھنے سے بہتر ہے کہ آپ یہ ناویل پریں اس کی اصل خوبصورتی اس ناویل میں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ناویل پکچرائز کرنے کے لیے اس کو ڈرامائی صورت دینے کے لیے کراچی کے پروڈیسر کازم پاشا کے حوالے کیا گیا کازم پاشا ایک بہترین دیریکٹر تھے انہوں نے بہت سارے سیریل دیریکٹ کیے لیکن چونکہ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ پنجاب ہے اس لیے یہ ناویل اگر پنجاب کے کسی ٹی وی پروڈیسر کے پاس جاتا تو زیادہ بہتر تھا مثلا یاور حیات یاور حیات نے پنجاب کے بیک گراؤنڈ پر جھوک سیال جیسے ڈراما لکھا اور بہت سارے ڈرامے ہیں دوسرا نمبر آتا ہے نسرہ تھاکر کا نسرہ تھاکر نے وارث جیسے ڈراما بنایا جو آپ آپ نے سنا ہوگا بہت سے لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا پنجاب کا کلچر بہت ہی خوبصورت انداز میں بلکل اس طرح جس طرح رائٹر نے لکھا نسرہ تھاکر اور یاور حیات اس کلچر کو دکھانے کا فان جانتے ہیں لیکن قاظم پاشا نے کمی نہیں چھوڑی انہوں نے پنجاب کا کلچر اسی طرح دکھایا جس طرح کہ وہ رائٹر نے لکھا کرداروں نے بھی پنجابی لہجے میں اردو زبان بولی اور وہ کافی اچھے لگے جنگلوس کے بارے میں آپ کو پتہ چلا لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو پوری دیکھا کیجئے بہت شکریہ